کہ جو لف جہاد کے اندر جو لف کے سارے جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں نا انگریڈینٹ وہ اسلام میں منع ہے چاہے اکیلے رہنا ہے چاہے پرسنلی بات چیت کرنا ہے قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی متاؤ زِنَا جو ہے مت کرو یہ تو دیا ہے لیکن زِنَا کے قریب بھی متاؤ کیونکہ کیوں نہیں کرو کیوں قریب متاؤ زِنَا کے قریب اس لئے متاؤ کیونکہ وہ بےہائی اور بہت برا راستہ ہے وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے گا جو تمہیں جہنم کی طرف لے آئے گا تو اسلام کے اندر زِنَا منا کیا گیا ہے اڈلٹری منا کی گئی ہے اور جو اس طرف جانے والے ساری چیزیں ہیں وہ سب منا ہے چاہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ کوئی اکیلے میں بات چیت کر رہا ہے چاہے کوئی ٹچ والی بات ہو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائیت انا فی راسی اہدکم بی مخیتی من حدید یہ تبرانی میں بھی حدیث ہے اوثینٹک سنت سے شیخ البانی نے صحیح الجامعہ میں حدیث کی سنت بتایا صحیح ہے لائیت انا بی اہدکم لائیت انا بی راسی اہدکم بی مخیتی من حدید تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ ہو بیٹر ہے وہ بنسبت اس کے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں ایسی عورت جو اس کے لئے حلال نہیں اس کو چھونے سے بیٹر ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہی کی سوئی دال دی جائے تو میں نے فرس پوائنٹ یہ بتایا کہ یہ سارے جو انگریڈنٹ ہیں یہی نہیں مطلب ایک ہوتا ہے راستہ وہ راستہ ہی پہلے سے بند ہے کوئی منزل تک دیسٹینیشن تک پہنچنے کی جو سارے راستے ہیں وہ ہی بند کر دی گئے ہیں اسلام کے اندر اور جب وہ پہلے سے بند ہے تو لب ہونے کا چانس ہی نہیں ہے اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا جو لوگ بتاتے ہیں نا یہ لفظ جہاد کر رہے ہیں اب ان کی کہانی کون جانتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں کے نہیں پڑھتے ہیں یہ کیا الزام ہو گیا کیا آپ کو کوئی اسلامی سکولر بتائے گا کیا اسلامی سکولر ملے گا جس نے کہا ہے کہ اس طرح سے کرو آپ کو الٹا دوسرے مذہب والوں کی اس طرح کی ویڈیوز اوپن ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ جا کے کرو ان کی عورتوں سے شادی کرو اس طرح کیا پروک کرتے ہوئے ملیں گے اوپن ویڈیوز ملیں گے آپ کو مسلمانوں کی میرے تو نالج میں نہیں گزری میں نے تو اب ایسی کبھی ویڈیو نہیں دکھا ہے نہ کبھی سنایا کہ ایسے وہ بھارا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ کلیر ہے کہ یہ لف والے جو راستے ہیں نا یہ بتایا گیا یہ فسلنے والی بات ہے یہ شیطان کا راستہ ہے یہ فسلا کر کے تمہیں جہنم لے جائے گا تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے اس سے بچو اس کی چالوں سے بچو اس کے نقش قدم سے بچو تمہاری پاکیزگی تمہارے لئے امپورٹنٹ ہے تمہیں اپنے آپ کو پرٹیک کرنا ہے کیونکہ سا سبیلہ زنا جو ہے بہت برا راستہ ہے وہ راستہ جس کے اندر یہ جو ساری ایکویشنز ہوتے ہیں یہ ساری چیز کے نا وہ راستہ ہے بہت برا راستہ ہے جس سے پورا دھرم برشت ہے سمجھ لیجئے ایک انسان کا دین اس کا خلاب ہوتا ہے اس کو روکا گیا ہے اس راستے سے